اسلام علیکم آف کیمرہ سٹوریز کے ایک نیو اپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مازر ملک تینکیو تینکیو سو مچ اور لیو لیو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈبیک میرے ہاتھ میں کتن چائے کا کپ نہیں ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ چائے ہاتھ میں بڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں تمہارا بھی دل کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کو ٹھنڈ ہوتی ہے کون اٹھے کون چائے بنائے چائے نہیں ہے جی گرین ٹی ہے سمجھیں چائے میں پی ہی نہیں رہا کٹا ہی ختم ہو گیا ہے کہ نہ آپ کو ٹینشن ہو نہ اٹھ کے آپ چائے بنائے اور گرین ٹی بھی پھیکی ہے اس میں کوئی میٹھا یا کچھ بھی نہیں ہے مطلب وہ سکرال وغیرہ بھی اس میں میں نے نہیں ڈالی ہوئی کہانی کی طرف آتے ہیں کل آپ نے 300 اپیسوڈ مکمل ہوئی تھی ایک میں نے آپ کو کہانی سنائی 301 301 آج اپیسوڈ نمبر ہے تو آج بھی ایسی کہانی ہونی چاہیے میری خواہش تھی جو بہت ہی مزے دار ہو اور نمبر وائز جب میں نے کہانی کھولی تو ایک سسٹر جس نے پہلے بھی اپنی کہانی بھیجی تھی اور میں نے سنائی تھی بہت زبردست کہانی تھی ان کی کہانی کو سن کے لگا کہ 301 بنتی بھی یہی ہے جس طرح 300 میں نے آپ کو سنائی تھی یہ کمال کہانی ہے آج جو آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں امید ہے آپ کو بہت اچھی لگی گی بہت زبردست کہانی ہے جب میں نے کہانیاں سنانے شروع کی تھی بلکہ سوری سٹارٹ میں پھر سے ایک دورہ کہہ دیتا ہوں جی ہفتے کو ابھی تک میں فیڈ بیک پڑھ رہا ہوں سب کا ویڈس اپ پہ بھی میرے پاس آ رہا ہے ہفتے کو بھی اور آپ اسی ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹس کر سکتے ہیں کیا کہ کیا ہفتے والے دن میں لائیو شو اے کروں جمعے کو تو اپنا روٹین کا شو ہوگا پہلے میں نو سے دس کرتا تھا اب وہ آٹھ سے نو ہوگا کیا اس ہفتے کو میں لائیو شو کروں آپ لوگ مجھے جوائن کریں گے آف کیمرہ سوریز کے حوالے سے اگر آپ جوائن کریں گے مجھے تب میں ضرور لائیو کروں گا اور آپ کی کالز صرف لوں گا اور اس میں میں سننا چاہوں گا کہانی کیوں سنتے ہیں کب سے سننے ہیں کہانی سن کے کیسا لگتا ہے اور کیا فیلنگ آتی ہے کہانی میں کیا تبدیلی ہو کیا ایسے ہی ٹھیک ہے اور آپ کی جو بھی فیڈ بیک ہے وہ میں اس میں شامل کرنا چاہوں گا میری خواہش ہے تو آپ آج بھی جو ویڈیو ہے اسی کے نیچے آپ کمنٹس میں لازمی اپنی رائے کا اظہار کریں وٹسپ پہ بھی کر سکتے ہیں اور ویڈیو کے نیچے بھی کر سکتے ہیں تو میری خواہش ہوگی انشاءاللہ آپ کے ہی فیڈ بیک کو سامنے رکھے میں لائیو آوں گا اور اگر آپ لوگ کہیں گے نہیں ایسے ہی چلنے دیں لائیو نہ کریں تو پھر میں لائیو نہیں آوں گا ویڈیوز جو مجھے لوگ بھیجیں گے اور ویڈیو کا بھی میں نے بتایا ہے کہ ویڈیو کو پکڑنا کیسے ہے ایسے پکڑنا ہے ایسے اس طرح رکھ کے ویڈیو نہیں بنانی اس طرح رکھ کے ویڈیو بنانی ہے اس طرح اور آواز کوشش کریں کلیئر ہو اردگرد کا شور نہ ہو تو اس کو بھی ویڈیوز یکٹھی کرتا رہوں گا جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی انشاءاللہ آپ کی وہ بھی شامل کروں گا آف کیامرا سٹوریز کے 300 اپیسوڈ مکمل ہونے پہ میرا ورس اپ کا نمبر ہے پلس نائن ٹو تھری ون تھری سکس سکس فائف فائف زیرو زیرو ریپیٹ کر دوں گا پلس نائن ٹو تھری ون تھری بلکہ اردو میں بھی ایک دفعہ بول دینا چاہیے پلس جمع نو دو تین ایک تین چھے چھے پانچ 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 سفر سفر یہ میرا نمبر ہے اس پہ آپ مجھے فیڈ بیک دیجئے اور سٹوری کے نیچے بھی کومنٹس لکھیا تھا کہ اس کو پڑھ کے میں ہفتے کو لائیو شو کروں یا نہ کروں یہ بہنی یہ کہانی سنانے شروع کی تھی میں اپنی کہانی سناتا تھا تو وہی پہ پہل جنہوں نے کی تھی اور میرا اس طرح بالکل یہ میں کریڈٹ آج لائیو ہی لائیو کہہ رہا ہوں اسی سٹوری میں یہ کریڈٹ میں اسی بہن جس کا نام ہے اریجنال نیم ہے نائلہ اور ان کا گجرہ والے سے تعلق ہے انہوں نے مجھے اپنی آبیتی بھیجی تھی جس کو پڑھ کے میں نہ صرف حیران ہوا اور میں شہش و پنج میں مختلہ ہوا کیا اس کو میں کہانی کا حصہ بناوں کیا اس کو میں کہانی سناوں کیونکہ یہ کسی کی کہانی تھی میری نہیں تھی میں تو اپنی کہانیاں سنا رہا تھا اور جب میں نے یہ کہانی سنائی تو اتنا اچھا اس کا فیڈ بیک ہے لوگوں نے اس کو اتنا زیادہ لائک کیا سٹوری کو پھر میرے ذہن میں آیا کہ اوکے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ دوسروں کی کہانیاں بھی اس میں سنایا کریں تو تب سے میں نے دوسروں کی کہانیاں بھی سنانی شروع کر دی اور یہ سرسلہ چلتا رہا 300 اپیسوڈ یعنی 300 کہانیاں لوگوں کی بھیجی ہوئی میری جو آپ لوگوں نے سنی پسند کی جزاک اللہ thank you so much and love you love you so much اسی بہن نے ایک مجھے کہانی بھیجی مذہر بھائی کہ میری زندگی کہانیوں سے بھری پڑی ہے چھوٹی کہانی ہے جو میں خواہش ہے کہ آپ اس کو ضرور پروگرام میں شامل کریں جب انہوں نے مجھے میں نے آج ان کی کہانی سنی تو بہت اچھی لگی نائلہ بہن گجرہ والا ان کا ریال سٹی ہے شہباز ان کے بھائی کا نام تھا اور یہ تھی چھوٹی تھی گھر میں غربت تھی تو ان کی خواہش ہوتی تھی ہم ٹافیاں کھائیں اپیسوڈ نمبر 30 ہے میرے خیال میں تیسویں سٹوری ہے جو میں نے سنائی تھی جس میں ایک جن تھا جو ان کو اپنی جگہ پہ لے گیا تھا اور اس نے کہا تھا جب بھی کہو گے تیلی وے تیلی اس طرح کچھ مانگتے تھے تو ان کی جن میں سکھے آ جاتے تھے اور یہ سکھے نکالتے اور جا کے خریداری کرتے ٹافیاں کھاتے تب ان کی ماں نے جب دیکھا تو میں ان کو تو گھر سے پیسے مل نہیں رہے کہ ان سے چوری کر کے تو نہیں لے کسی اور سے تو نہیں لے کے آئے تب انہوں نے کہا نہیں ماں ہمیں وہ بابا دیتا ہے اور کہاں سے جاتے ہو تو انہوں نے بتایا تھا وہ سراخ ہے چھوٹا سا دیوار کو اس کے اندر سے ہمیں لے کے جاتا ہے کہانی بہت سوئے لوگوں کو یاد آگی ہوگی جن کو نہیں یاد آئی ہے اور نئے ہیں انہوں نے جوائن کیا وہ ضرور اپیسوڈ نمبر 30 ہے آپ کیمرار سوری کے سن سکتے ہیں نحلہ کہتی ہیں والد صاحب کا ام نے نام لکھا آپ اگر نام لکھ دیتی تو فرضی رکھ لینا چاہیے یا والد صاحب ہی کہنا چاہیے والد صاحب صحیح مخاطب کر دیتا ہوں نحلہ کہتی ہیں جو میرے والد صاحب تھے ان کو اپنے والد کے ساتھ بہت پیار تھا دادا جو نحلہ کا دادا ہوئے ایک ہی بیٹا تھا ان کا اور تین بیٹیاں تھی ہر وقت وہ اپنے بیٹے کو ساتھ رکھتے اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور بیٹا بھی اللہ تعالی نے ایسا فرما بردار بنایا تھا کہ ہر وقت نہ صرف باپ سے چپکا رہتا بلکہ باپ کچھ کہنے لگتا تو اشاروں میں ہی سمجھ جاتا کہ باپ یہ کہنے لگا ہے بھاگ کے باپ کا کام کر کے آتا لوگ جو بھی دیکھتے اور کہتے ماشاءاللہ باپ بیٹے کا پیار بہت ہی مثالی پیار ہے چوٹا سا بیٹا تھا وقت کے ساتھ بڑا ہوا سمجھدار ہوا لیکن محبت کم نہیں ہوئی باپ بڑا ہو گیا اب محبت پھر بھی کم نہیں ہوئی اتنی محبت ہی پنجابی میں نے مجھے سٹوری سنائی ہے اور کہتے ہیں ہوکے بھرتے تھے ہوکے بھرنے کہتے ہیں ہوکے بھرنے کہتے ہیں ٹھنڈی سانسے لینا اور میں نے جمن آ لیا پیار سے اپنے باپ کو کہتے ہیں اور مجھے پیدا کرنے والے اور میرے باپ اور بہت محبت کرتے ہیں ایک باپ بیٹے کا پیار تھا جو بہت ہی مثالی پیار تھا اب آپ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی آپ کہانی دنبی کو کرتے ہیں اب کہنا چھوڑ گئے ہیں لوگ اس لیے کہ کہانی کا مزہ ہی تب آئے گا جب آپ محول بنائیں گے محول نہیں بنائیں گے تو پھر کہانی کا مزہ کیسے آئے گا ایک خاتون نے تو لکھا کہ مجھے آپ کا اسٹائل بولنا اتنا اچھا لگتا ہے تو میں کہانی بھی نہیں سنتی میں آپ کو سنتی ہو تو پھر کیا سنتی ہے میری بہن اگر کھانی بھی نہیں سنتی تو محبت رہی باپ بیٹے کی وقت گزرتا رہا یہاں تک ایک وقت آیا باپ اس عارضی دنیا سے سفر آخرت کی طرف چلا گیا اس دنیا کو چھوڑ گیا فوت ہو گیا اب وہ دادا تو بن چکا تھا اس کے پوتے بھی ہو چکے تھے اور نیلہ کہتی ہے ہم اس وقت بہت چھوٹے تھے جب ہمارے دادا اس دنیا سے چلے گئے تب ہمارا باپ بہت رویا اس نے اپنے باپ کو بہت مش کیا اس کا یوں سمجھے زندگی کا ایک بھرپور ساتھی جو تھا وہ اس کا دوست تھا اس کا بیسٹ بڑی تھا اس کا باپ تھا جو فوت ہو گیا تھا وقت گزرتا رہا آخر انسان ہے سبر آ ہی جاتا ہے سبر آ گیا اور ایک دن ایسا ہوا نیلہ کہتی ہے کہ میرے باپ کو بخار تھا لکاسا لیٹے ہوئے تھے میں ان کی ٹانگیں بیٹھی دبا رہی تھی میں نے کہا ابا جی اگر آپ کے ابو آپ کے بابا آپ کے سامنے آکے کھڑے ہو جائیں تو آپ کیا کریں گے ایک اس باپ سے بیٹی سوال پوچھ رہی ہے جو ایسا باپ جو خود بھی باپ بن چکا ہے اور اس کی بیٹی اس سے سوال کر رہی ہے کہ اے میرے بابو اے میرے ابا اے میرے باپ اگر تیرا باپ تیرے سامنے جس سے تُو عشق کرتا تھا جنون کی حد تک پیار کرتا تھا تیرے سامنے آ جائے تو تُو کیا کرے گا وہ بزرگ وہ باپ جس کی آنکھیں کھلی تھی بیٹی کی طرف دیکھ رہا تھا اس نے آنکھیں بند کرنی ہے ایسے لگتا جیسے گہری سوچ میں ڈوب گیا بیٹے کے ہاتھ چل رہے ہیں اس کی ٹانگیں وہ دبا رہی ہے بخار میں لیٹا وہ باپ سوچ رہا ہے کیا سوچ رہا ہے نائلہ نہیں جانتی نائلہ کو اس نے اتنا پتا ہے کہ میں نے سوال پوچھ لیا ہے میرا باپ کسی گہری سوچ میں گیا ہے تب ہی اس نے آنکھیں بند کیے وہ سویا نہیں ہے وہ اس طرح سوتا نہیں ہے کچھ ہے جو سوچ رہا ہے کچھ دیر خاموشی رہی ایسی خاموشی ایسی خاموشی جس طرح میں خاموش ہو جاتا ہوں ایسی خاموشی اور کچھ دیر کے بعد آنکھیں کھول لیں جس وقت باپ نے آنکھیں کھولیں نائلہ سمجھ گئی اب کچھ ہے جو باپ بولنے والا ہے باپ نے کہا جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے بیٹا تم یہ جو انڈین ڈرامے دیکھتی ہو انڈین فلمیں دیکھتی ہو وہ جو آتما ہوتی ہے سامنے آکے کھڑی ہو جاتی ہے وہ جو شخص مر جاتا ہے اس کا روح ہوا آ جاتی ہے اور سامنے آکے کھڑی ہو جاتی ہے یہ صرف فلموں کی باتیں ہیں ڈراموں کی باتیں ہمارا مذہب بھی اس کی اچازت نہیں دیتا ہمارے مذہب میں ایسا کوئی کونسپٹ نہیں ہے کہ جو مر جائے اس کی روح یا اس کی آتما جس کو کہتے ہیں وہ سامنے آکے کھڑی ہو جائے ایسا نہیں ہوتا جو چلے جاتے ہیں وہ پھر واپس کبھی نہیں آتے ایسی باتیں مت سوچا کرو وہ جا چکے ہیں اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے اور اس کے بعد آنکے چھت کو تکنا شروع ہو گئی جس سے وہ سمجھ گئی نائلہ کہ باپ پھر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا ہے اوپر چھت کو دیکھے جا رہا ہے محلہ صرف جواب یہ سننا چاہتی تھی کہ آپ کی خوشی کے انتہا کیا ہوگی اس وقت آپ کا رویہ کیا ہوگا اس وقت آپ کی فیلنگ کیا ہوگی اس وقت آپ کیا ریاکشن دیں گے جب آپ کا باپ آپ کے سامنے آجائے جسے آپ بہت پیار کرتے تھے اس کو پھر گرم کرنا پڑے گا وقت گزرا دو ہزار سترہ ٹو تھوزن سیونٹین میں اللہ تعالیٰ کے گھر سے بلاوا آیا عمرے کی ادائیگی کا محلہ کا باپ بہت خوش تھا کہ مرنے سے پہلے کمز کا میں عمرہ کر لوں گا یہ انسان کی بہت بڑی خواہش ہوتی ہے اسپیسٹلی مسلمان کی ہر مذہب کے اندر یہ عقیدہ ہے کہ جہاں ان کا اس طرح کہہ عبادت کہا اپنی تو وہ چاہتے ہیں کہ وہاں وہ ضرور جس طرح سکھ بھائی جو ہیں وہ پاکستان گرونانک کے پاس آنا چاہتے ہیں اسی طرح پوری دنیا مجدرے بھی ہیں تو مسلمان عمرہ جب کر لیتا ہے اللہ کا گھر دیکھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کے اس کے لیے کوئی خوشی کی اتہا نہیں ہوتی سو وہ خوشی خوشی روانہ ہو رہا تھا بیٹی کو گلے لگا رہا تھا اس کو چوم رہا تھا اور کہہ رہا تھا بلاوا آگیا ہے میرے رب کا بلاوا آیا ہے اپنے گھر کا اپنے گھر کے در کا سوالی بن کے جا رہا ہوں ملنے اللہ سے اس کے گھر کو دیکھنے اس کے محمد کو دیکھنے اس کے پیارے کو دیکھنے مدینے بھی بیٹھے روانہ ہو گئے بیٹی تھی باپ سے جدا ہوئی کچھ ٹائم کے لیے لیکن خوش تھی کہ میرا باپ نیک مقصد کے لیے جا رہا ہے میرے باپ کی ایک بہت بڑی حسرت ایک بہت بڑی خوشی پوری ہونے جا رہی ہے خواہش پونی ہونے جا رہی ہے عمرے پہ گئے اپنے لیے بیٹی کے لیے خاندان کے سب لوگوں کے لیے انہیں نے عمرہ کیا عمرہ کرنے کے بعد مکہ سے آپ مدینہ جاتے ہیں جب میں بھی گیا تھا پہلے مکہ میں رہا فیصل بھائی کے ساتھ اور مکہ سے پھر مدینہ ہم چلے گئے اللہ تعالی خوش رکھے فیصل کو فیصل بھائی بہت نائز بہت پیار ان کے ساتھ مجھے ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جو وہ مجھے مسلسل لے کے نہ پھرتے رہے ہوں سعودیہ میں جدہ میں طائف لے کے گئے مدینہ گیا تو مدینہ جو حسرت تھی جالیوں کو دیکھنے کی وہ حسرت پوری ہوئی وہیں مدینہ میں عبادت کے لیے وہ ایک کالین پہ نیچے بیٹھ گیا وہ اپنی عبادت میں اس طرح کا مصروف ہوا کہ ارد گرد کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے اس کو کسی کا ہوش نہیں تھا صرف ایک کنیکٹیوٹی تھی ایک فیلنگ تھی ایک لڑی تھی جو اوپر جا کے مل رہی تھی کہ پیارے کے گھر میں بیٹھا ہوں وہ اس کا گھر تھا اللہ کا گھر تھا آج مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں خوش قسمت ہوں کہ میں یہ فریضہ انجام دے رہا ہوں اپنی عبادت مکمل کی اور جیسے عبادت مکمل کی تو ایک دم سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا کافی ٹائم گزار لیا تھا مسجد نبوی کے اندر لوگ بیٹھ رہے تھے قرآن پڑھ رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے آ رہے تھے جا رہے تھے نوافل پڑھ رہے تھے وہ جیسی اٹھنے کے لیے کھڑا ہوا تو وہیں پہ جسم سے جان نکل گئی بدھ سا بن گیا ایسا مجسم ہوا کہ ایسا لگا کہ اس کی آنکھیں جھبکنا بھول گئی ہیں ایسا لگا کہ جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے کوئی خواب ہے اس ارد گرد پھیلے ہوئے لوگوں میں سے جب پہلے بھی اس کو ہوش نہیں تھا وہ عبادت میں مصروف تھا تو اب ایک ایسا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا اب تو بالکل بھی وہ عجیب سا ہو گیا تھا سامنے اس کا باپ چلتا ہوا اسی کی طرف آ رہا تھا دور سے ہی اس نے پہچان لیا تھا یہ کوئی اور نہیں یہ تو میرا باپ ہے اور وہ چلتا ہوا اس انداز میں آ رہا تھا جیسے دور سے اس نے بھی اپنے بیٹے کو دیکھ لیا تھا کہ میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے جانے کے لیے جیسے باپ کہیں انتظار میں تھا کہ اپنی عبادت یہ مکمل کر لے کیونکہ جس میں کوئی عبادت کر رہا تھا اس کو دنیا جہان کا کوئی خیال نہیں تھا جیسے عبادت مکمل کر کے وہ کھڑا ہوا تو باپ جو انتظار میں کہیں سامنے تھا چلتا ہوا بیٹے کی طرف آنا چروع ہو گیا اور بیٹا سنسا ہو گیا باپ نے آتے ہی بیٹے کا نام پکارا یوں اپنی بائیں کھولیں اور بائیں کھولنے کے بعد قس کے بیٹے کو گلے لگا لیا ایسے پیار سے اسے اپنے بیٹے کو گلے لگایا اور کہتا ہے کتنی دیر سے میں تیرا انتظار کر رہا تھا تو کتنی دیر بعد آیا کب سے مجھے تیرا انتظار تھا اور تُو نے آتے آتے اتنی دیر کر دی گلے لگا کے کھڑا رہا بیٹا جس کو سمجھ ہی کچھ نہیں وہی لہجہ باپ کا وہی شفقت باپ کی وہی آواز باپ کی وہی خوشبو جسم سے باپ کی وہی انداز باپ کا گلے لگایا جس شخص نے وہ باپ ہی تھا کوئی اور نہیں تھا اس نے اپنے باپ کو بھی گلے لگایا ہوا تھا اور ابھی تک اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں بیٹی کو میں نے کہا تھا جو چلے جاتے ہیں اس دنیا سے وہ کبھی واپس نہیں آتے تم ڈرامے اور فلمیں دیکھتی ہو جس کی ویسے تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیکھتا اور وہ مسجد نبی میں باپ سے گلے لگا ہوا ہے اور باپ کہہ رہا ہے کب سے تیرا انتظار تھا تو اتنی دیر سے آیا ہے وہ بات جو کب کا فوت ہو چکا ہے اور باپ نے جیسے ہی اس کو گلے سے لگا کے ایسے چھوڑا تو اس کے ماتھے پہ بوسا دیا اس کے سر پہ بوسا دیا اس کا ہاتھ پکڑا اس کے ہاتھ پہ بوسا دیا چہرے پہ مسکرات اور پھر سے گلے لگا لیا بس یہ دو تین محبت سے عقیدت سے بیٹے کو اس طرح باپ پیار سے چومتا ہے ایک باپ کا پیار جو تھا اس پیار سے اس نے اپنے بیٹے کو چوم آ وہ بیٹا جو اب خود باپ بن چکا ہے اور پھر سے ایک گلے لگا لیا اب جب گلے لگایا تو اس طرح دبایا ہوا تھا جیسے بیچین تھا وہ ملنے کے لیے اور اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے میں بہت بیچین تھا تجھ سے ملنے کے لیے اب مجھے سکون آ گیا میں نے تجھ سے مل لیا ہے میں بہت دیر سے تیرے انتظار کرنا تھا تو انہیں آتے آتے بہت دیر کرتی بہت میں بہت خوش ہوں میں نے تم سے مل لیا اس بیٹے کے دل میں کئی سوالات ہیں لیکن ابھی تک وہ مجسم ہے ابھی تک رکا ہوا ہے صرف اس نے بھی گلے لگایا ہوا ہے کوئی سوال نہیں پوچھ پا رہا ہل جل تک نہیں کر پا رہا کہ میرا باپ تو مر چکا ہے یہ کون ہے وہی لہجہ وہی گفتگو وہی انداز وہی باپ اور جب دوسری دفعہ اس نے گلے لگایا اور اس دفعہ چھوڑا تو اس دفعہ گلے لگاتے ہوئے باپ کے چہرے سے مسکرات بھی جوتی وہ ختم ہو چکی تھی ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بچھڑنے کا موقع آتا ہے تو کوئی اداسہ ہو جاتا ہے تو چہرے پہ ایسی ہی اداسی تھی کہ میں اپنے بیٹے سے بچھڑنے لگا ہوں گلے لگا کے جو کھڑا تھا اس نے چھوڑا بیٹے کو باؤں سے سر تک یوں دیکھا جیسے جانے سے پہلے کوئی اپنے پیارے کو دیکھتا ہے یوں دیکھا اور ساتھی تیزی سے ایسے مڑا وہ بیٹا جو مزسم تھا ایسے ہوش میں آیا کہ باپ کہاں گیا اور جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھا باپ یہ گیا تو وہ حجوم میں ایسا گیا کہ نظر ہی نہیں آیا وہ ادھر ادھر دھونٹا رہا ہوش میں آ چکا تھا کہ میرا باپ ہی تھا جسے میں ملا ہوں یہ کوئی اور نہیں تھا میرا بابو تھا میرا ابا تھا میرے والد صاحب تھے دھونٹا رہا لیکن وہ جا چکے تھے اب وہ مجسم تھا اپنے آپ سے کھڑا سوال کر رہا تھا یہ کون تھا یہ کون تھا ایک طرف یہ منظر چل رہا تھا اور دوسری طرف جو بیٹی تھی وہ شدید خواہش رکھتی تھی بیٹیوں کی بھی خواہشیں ہوتی ہیں اون خواہش رکھتی تھی جس نے باپ سے سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کے ابا آپ کے سامنے آ جائیں تو آپ کی کیا حالت ہوگی وہ دعائیں کیا کر رہی تھی یا اللہ میرے باپ کو میرے باپ سے ملا دے یا اللہ میرا باپ اپنے والد صاحب سے ملنا چاہتا ہے میرے مالک اس سے ملا دے اور جس وقت اس نے سوال پوچھا تھا اس کے پاؤں دباتے ہو اس سے پہلے بھی وہ دعا مانگ کے آئی تھی وہ کس طرح چاہتی تھی ملا دے وہ یہ نہیں چاہتی تھی اس کو بھی پتا تھا جو مر جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے ملانے سے مراد اس کی تھی میرا باپ کبھی خواب دیکھے تو میرے باپ کے خواب میں اس کا باپ آ جائے اور خواب میں میرا باپ اپنے باپ سے مل لے یہ اس کی ایک بہت بڑی زندگی کی خواہش بن گئی تھی میرے مالک کرم کر میرے مالک اپنی رحمتوں کے صدقے دھیر سی دعائیں مانگتی میرے مالک میرا باپ خواب دیکھے میرے باپ کو اس کے باپ سے ملا دے میرے دادہ سے ملا دے وہ ہر وقت دعائیں کرتی 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 تب ہی سوال پوچھ بیٹھی تھی اگر آپ کے بابا آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ کی کیا حالت ہوگی وہیں پہ اس جواب کی جو منتظر تھی وہ کہیں گے میری ایسی حالت ایسی حالت تھی وہاں پہ تو باپ نے جواب بھی ایسا دے دیا کہ خاموچ ہو گئی لیکن اپنی دعا اس نے جاری رکھی یہاں تک کہ جب وہ عمرہ کرنے سعودیہ جا رہا تھا تب بھی وہ اسی دعا کو مانگی جا رہی تھی اور جب باپ جو مسجد نبی کھڑا ہے اور اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ وہ چلے گئے ہیں تو اس کو ہوش سا آتا ہے تو بھاگتا ہے فون کرتا ہے بیٹی کو نائلہ کہتی ہے جی ابو بیٹا تمہیں پتا ہے آج کیا ہوا ہے نے کہا نہیں ابو مجھے نہیں پتا اور اس کے بعد اس نے وہ ساری کہانی بیٹی کو بتا دی جو اس کے ساتھ آج آبیتی ہوئی تھی کہ کیسے اس نے اپنے باپ کو دیکھا تھا باپ نے کیسے اس کو گلے لگایا تھا اس کے ماتھے کو چوما تھا اس کے سر کو چوما اس کے ہاتھوں کو چوما تھا اس کو دوبارہ گلے لگایا تھا اور بیٹی سے وہ کہہ رہا تھا میں ابھی تک ہزاروں سوالات ہیں دماغ میں میں خود سے سوال کر رہا ہوں میں کسی کو یہ فکرہ کہوں کسی کو یہ بات بتاؤں واقعہ بتاؤں سب حیران ہو جائیں گے اور مجھے پاگل سمجھیں گے مجھے کہیں گے نہیں کوئی آپ کو وہم ہوا ہے مردہ تو کبھی زندہ ہو ہی نہیں سکتا جانے والے واپس آتے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے اور میرا خود اس پر ایمان ہے میں نے بیٹی تجھے کہا تھا کہ جو چلے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے تم کوئی آج کل اس طرح کے انڈین ڈرامے دیکھ رہی ہو جس کی وجہ سے تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ آتما یا روح واپس آئیے لیکن سچ مچ میں آج میں اپنے والے صاحب سے ملا ہوں اور وہ بھی مسجد نبی میں تو بیٹی نے کہا اس کا مطلب میری دعا قبول ہو گی بابا جب میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ کے پاؤں دباتے ہو اس سے پہلے بھی میں یہی دعائیں کرتی تھی مجھے آج بھی یاد ہے کہ آپ اپنے باپ سے کتنا پیار کرتے تھے مجھے بھی آپ سے اتنا ہی پیار ہے لیکن آپ زیادہ پیار کرتے تھے تو میں ہر وقت دعا مانگتی تھی میرا باپ جو ہے مل لے اپنے باپ سے خیر انہیں اپنا عمرہ ادا کیا اور اس کے بعد واپس آگئے نیلا کہتی ہیں سارے بہن بھائی ہم جمعہ والا دن تھا اپنے والے صاحب کو واپس آگئے یقینہ سے باتے بیٹے بیٹیاں سارے شادشدہ تھے سب اپنے بچوں کے ساتھ اپنے اپنے ہسپنٹ کے ساتھ گھر میں جمع تھے والے صاحب نے عمرہ کیا تھا گھر میں آج ایک خوشی کا سما تھا بچے اور بھی پیار کرتے ہیں لیکن ایک بیٹا یا بیٹی ایسا ہوتا ہے جو بہت اٹیچ ہوتا ہے جو شدید پیار کرتا ہے جس طرح تین بہنیں اور ایک بیٹا یعنی نیلا کے جو دادہ تھے ان کے تین بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا شدت سے جس سے پیار تھا وہ بیٹے کے ساتھ تھا بہت سارے باپ جو بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں نیلا کے والے صاحب سے بھی تمام اولاد شاید پیار کرتے ہو لیکن نیلا بہت شدید پیار کرتی تھی بہن بھئی تو اور بھی تھے شہواز اس کا بھائی اس کی کہانی میں آپ کو ابھی سٹارٹ میں بتا چکا ہوں تیلا بے تیلا ہمیں پیسے دیتے سارے گھر میں بیٹھے باتیں پرانی چل رہی پرانے دور کی باتیں ہو رہی فن کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم نے پنجابی میں انہوں نے کہا ہے وہ کیا کھیلتے ہیں مجھے اس کا نام نہیں آ رہا ہے اس وقت یاد بھی نہیں ہے وہ وہ ہم نے کھیلا بہت گپے ماری اتنا کی کہ رات ہو گئی آٹھ نو بجے ہم نے کھانا چاہنا کیا بہت انجوائے کیا بہت عرصے بعد وہ کہتی ہم اتنے خوش ہوئے تھے ساری فیملی آپس میں بیٹھے تھے کہ بہت مزہ آیا تھا بہت انجوائے کر رہے تھے لیکن جیسے ہی خداحافظ کا ٹائم آیا نیلا کہتی ہے پتہ نہیں کہ میرے دل کو دھڑکا سا لگ گیا یا اللہ رحم کریں آج بہت ہی زیادہ خوش ہوئے ہیں کہیں اس خوشی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے ایسے ہی چھٹی ہیس کہنا شروع ہوگی بس اللہ رحم ہی کرے کچھ زیادہ ہنسے ہیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا نیلا کہ دل میں یہ خیالات آ رہے تھے دماغ میں خیالات آ رہے تھے لیکن وہ کسی سے اس نے اس کا ذکر نہیں کیا لیکن ڈری ڈری گھر گئی اللہ رحم ہی کرے آج کچھ زیادہ ہی ہنسے لیے ہیں بس اللہ رحم ہی کرے وہ یہ کہتی ہوئی باب سے خدا حافظ کر رہی تھی ٹھیک ہے بابا میں چلتی ہوں اپنا ڈھیر سرا خیال رکھیے گا اور سب بہن بائیوں نے خدا حافظ کہا اور آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے نیلا کہتی ہے میں اپنے گھر پہنچی ہوں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میری ماں کا فون آیا نیلا میں نے کہا جی ماں جی آواز سے ہی مجھے اندادہ ہو گیا ماں کی آواز بہت زیادہ گھبرائی ہوئی ہے کچھ ہو چکا ہے انہیں جیسے میرا نام لیا تو میں کام سی گئی کہ اللہ خیر ہی کرے پہلی دل میں دھڑکا لگا ہوا تھا کچھ ہو چکا ہے میں نے کہا جی ماں جی چلدی سے پہنچو تمہرے والے سب کو کچھ ہو گیا ہے یہ جملہ سننا تھا کہتی ہے مجھے ہوش نہیں رہا کہاں میرے سر پہ دپٹا کہاں میں ہوں کہاں دنیا ہے مجھے کچھ ہوش نہیں جس حالت میں بھی تھی میں بھاگی ہوں میں جب باپ کے گھر میں پہنچی ہوں تو پہلی خبر جو میرے کانوں میں آئی ہے وہاں پہ ڈبل ون ڈبل ٹو کو بلایا جا چکا تھا ان کا فاصلہ تھا گھر پہنچتے باپ کے گھر سے کافی ٹائم لگتی تھی تو اتنی دیر میں ایسا ہوا کہ والے سب کے ایسی طبیعت خراب ہو گئی کہ اسی طور پہ فوری طور پہ بیٹیوں کو انہیں کال کرنے کی بجائے ایمبلنس کو کال کی ڈبل ون ڈبل ٹو سرویس کو کال کی اور جب وہ آئے تو انہیں آ کے جب دیکھا تو اس وقت تک حالت یہ تھی کہ انہیں دیکھتے ہی کہا ان کو دل کا دورہ پڑا ہے اور یہ اب ختم ہو چکے ہیں یہ ایک ایسی خبر تھی جو گھر والوں کے لیے ایسا طوفان پرپا کر دینے والی خبر تھی کہ اس وقت ماں نے فون اٹھا اور نیلہ کو کہا جلدی سے پہنچو نیلہ دھوڑتی وہاں پہ پہ پہنچی تو وہاں پہ جو ایمبلنس ڈبل ون ڈبل ٹو تھی وہ واپس جانے لگی تھی نیل نے کہا رکو کیا ہوا ہے کہاں ہے میرا باپ وہ سمجھی شاید گاڑی میں ہے انہیں کہا گھر پہ ہے ہم نے تو ان کو کلیر کہہ دیا ہے ہستال لے کے جانا آپ کی مردی ہے لیکن یہ اب ختم ہو چکے ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کو لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جملہ بولنا تھا کہ نیلہ کہتی ہے میرے موہ سے نکلا موہ سنبھال کے بات کرو میرے باپ کو کچھ بھی نہیں ہوا اور خبردار موہ سے ایک لفظ بھی اس طرح کا نکالا تو میرے باپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا رکو یہی رکو اس نے پھر کہا اس لڑکے نے جو گاڑی کے ساتھ آیا تھا نیلہ کی دوسری فیملی کی طرف مخاطب ہوگے کہا کہ ان کو سمجھائیے فائدہ نہیں ہے ہم نے چیک کر لیا ہے تسلی سے چیک کر لیا ہے وہ فوت ہو چکے ہیں تو باقی ڈیڈ باڈی کو آپ لے کے جانا چاہتے ہیں ہسپتال تو لے کے جائیں ورنہ وہ فوت ہو گئے ہیں نیلہ کہتی ہے میں نے اس کو یوں ہاتھ سے دھکا دیا بقاعدہ غصے میں پیچھے کہ پھر نہ موہ سے اس طرح کا لفظ نکالا تمہیں کہا ہے نا میرے باپ کو کچھ بھی نہیں ہوا اور میرے باپ کو ابھی گاڑی میں رکھو ابھی ہسپتال لے کے چلو میں اپنے باپ کو واپس لے کے آؤں گی کچھ نہیں ہوگا میرے باپ کو اب اس شخص نے اس انداد میں یوں دیکھا باقی گھر والوں کی طرف کہ یہ تو عقل سے پیدل ہو گئی ہے باپ کا صدمہ سن کے دماغی توازن کھو بیٹھی ہے جو شخص مر چکا ہے اس کو ہم کہاں لے کے جائیں یہ کیا چاہ رہی ہے لیکن وہ کہتی ہے میرا بولنا ایسے تھا کہ میں نے کہا میں سب کو کہا کہ میرے خبردار کوئی اس طرح کا جملہ اور نکلا میرے باپ کے بارے میں لے کے آؤں گی میں اپنے باپ کو میرا باپ گھر میں واپس آئے گا میں آپ کو گرنٹی دیتی ہوں میں لے کے آؤں گی میرے باپ کو کچھ نہیں ہوگا سب اس بات پہ حیران کہ اس نے باپ کو اندر دیکھا نہیں وہ مر چکا ہے اور وہ کہتی ہے میں لے کے آؤں گی تو کہتی ہے میرا بھائی آگے بڑا اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جس کنڈیشن میں ہے اگر اس کی بات نہ مانی گئی تو غلط ہوگا اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی اب والد صاحب کو اٹھائیں گاڑی میں رکھیں والد صاحب کو لے کے آئے انہوں نے گاڑی کے اندر رکھ دیا ماں نے کہا میں ساتھ چلتی ہوں کہتی ہے نائلہ نے آگے ہاتھ کا کیا نہیں ماں کوئی بھی نہیں جائے گا میں اپنے باپ کے ساتھ جاؤں گی میں اکیلی اپنے باپ کے ساتھ بیٹھوں گی اللہ کی قسمہ نے دیکھ لی ہے وہ کہتی ہے میں اپنے باپ کے ساتھ جاؤں گی کوئی بھی نہیں بیٹھے گا ماں کو بھی نہیں اس نے بیٹھنے دیا وہ بھی سمجھ گئے کہ جو حالت ہے ہمیں اس کی ماننے پڑی گی نہیں تو اس وقت یہ جنونی حالت میں ہے خیر گھر والوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ لے کے چلیں دیکھیں دوسری ہسپتال تو لے کے چلیں ایک مردہ جسم کو اٹھا کے انہوں نے اندر رکھا نائلہ اندر بیٹھ گی دروازے بند کر دیئے گئے دو شخص جو آئے تھے گاڑی کے ساتھ وہ آگے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئے اور پیچھے ایک جسم ہے ایک باپ کا جسم جس کو وہ کہہ چکے ہیں کہ یہ اب روح پرواز کر گئی ہے مر چکا ہے بیٹی ساتھ بیٹھی ہے اس امید پہ اس یقین کامل پہ میں اس کو واپس لے کے آنگی اور کہتی ہے جب میں بیٹھی ہوں ہاں تو میں نے کوہرام مچایا ہے رونے کا اپنے اللہ کو اس طریقے پکارا ہے اس یقین کامل کے ساتھ پکارا ہے کہ میرے اللہ مجھے نہیں پتا میں اس کو لے کے جاؤں گی میرا باپ میرے ساتھ میرے اللہ واپس جائے گا میں پس ایک بات جانتی ہوں میں اس کو واپس لے کے جاؤں گی اس کو کچھ نہیں ہوگا اور کہتی ہے میں مانگ نہیں رہی تھی اللہ سے یقیناً لفظ تو مانگ نہیں ہوتے ہیں مجھے یقین کامل تھا میرا اتنا پختا یقین تھا کہتی ہے مدرد صاحب جس طرح آپ کہتے ہیں نا یقین کی بات وہی یقین کہ میرا باپ واپس آئے گا میں لے کے آؤں گا میرے مالک مجھے پتا ہے تو رحیم و کریم ہے غفور و رحیم ہے اور صد کے واسطہ دے رہی تھی تجھے اس کا واسطہ تجھے اس کا واسطہ تجھے اس کا واسطہ میں لے کے جاؤں گی تو مان سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے تو اسی ستر گناہ زیادہ پیار کی قسم آج اس کو میں لے کے جاؤں گی وہ اس طرح کی دعائیں کر رہی تھی باپ کے لیے اور باپ مردہ گاڑی کے اندر رکھا ہوا تھا باپ کو لے کے ہسپتال پہنچے اور ڈاکٹر نے دیکھتے کہا اور ان کا چیک اپ ایک قسم کا کیا تو اسی وقت انہیں جو دوبارہ مطلب ایک شخص کو جو وہیں پہ گھر پہ چیک کر لیا گیا اور انہیں دیکھا کہ اس کو ہارٹ ٹیک ہوا ہے اور انہیں کہا پلس نہیں ہے ڈیڈ ہو چکے گھاڑی میں کیا ہوا ہے بیٹی ہے جو دعائیں مانگ رہی ہے باپ کو رب سے مانگ رہی ہے میں اس کو واپس لے کے جاؤں گے اور جب ہسپتال میں لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر ان کا چیک اپ شروع کر دیتے ہیں بیٹی کو ایک ہی نرسی بات ہے جب ڈاکٹر چیک اپ کرتے ہیں دل ہی دل میں ہسپتال ہے اپنے رب سے اپنی محبت سے اپنے یقین کامل سے اپنے عقیدے سے اپنی اس بے انتہا شدت کی محبت سے رب سے باپ کو مانگ رہی ہے میں نے اس کو گھر لے کے جانا ہے میں نے باپ کو یہاں نہیں چھوڑ کے جانا اور یہ میرا باپ ٹھیک ہو جائے گا ایسے میرا باپ نہیں اللہ میاں تیرے پر سب نے جانا ہے میں نے بھی جانا ہے سب نے جانا ہے میرا باپ بھی جائے گا لیکن آج نہیں جائے گا میرا باپ میرے ساتھ واپس جائے گا گڑا کہ وہ دعائیں مانگی جا رہی ہے اندر کیا ہوتا ہے ڈاکٹر چیک اپ کر رہے ہیں اسی لمحے دوبارہ سے اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور اتنا شدید پڑتا ہے اس سے پہلے پڑ چکا ہے ایک دورہ جو اس میں ہوا یا بعد میں دو دل کے دورے پڑے دوسرا جو دل کا دورہ پڑا اس میں اتنا شدت کے ساتھ پڑا کہ ناک سے کان سے موں سے خون آنا شروع ہو گیا وہ اتنا شدید دل کا دورہ تھا کہ کانوں سے بھی خون آنا شروع ہو گیا موں سے بھی ناک سے بھی آنا شروع ہو گیا دکٹر نے کہا اب تو چانس ہی نہیں ہے اور وہ صرف اٹیک نہیں ہوا تھا ڈاکٹر جب چیک اپ کر رہے تھے اسی وقت ایک ڈاکٹر آگے بڑھا اس کے دل میں کیا آیا کہ اس نے دوبارہ سے چیک اپ کرنے کے لیے اپنی مشین نہیں اٹھا گیا جس طرح کیا تو اس نے کہا نہیں مجھے لگتا ہے اس کی پلس چل پڑی ہے پھر اس نے دل کو چیک کیا تو کہتا ہے نہیں لگتا ہے دل کی دھڑکن واپس آ رہی ہے ہے دل کے اندر کچھ اور اپنا وہ اس طرح کا کرت رہے جس طرح ڈاکٹر کرتے ہیں نایلہ بتا رہی ہیں وہ تو ڈاکٹر بیتر جانتے ہیں کہ ان کو شک پڑا ایک ڈاکٹر کو آگے بڑھا اور اس طرح اس نے چیک کیا تو دیکھا دل کی دھڑکن واپس آ رہی ہے وہ فوراں ٹریٹمنٹ دینا شروع ہو گئے یہاں تک کہ دل کی دھڑکن چل پڑی اب جو پہلا دل کا دورہ پڑا تھا اور یہاں اسپتال میں ہی دوسرا دورہ پڑا تھا جو ڈاکٹروں نے بعد میں بتایا اس کے دوران وہ پہلے دورے میں یا دوسرے میں دماغ کی رگ بھی پھٹ گئی تھی جس کو برین ہیمریج کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو لیفٹ الٹے ہاتھ کا بازو ہے اس کی بھی نسیں پھٹ گئی تھی رگیں پھٹ گئی تھی ایسا کچھ ہوا تھا کہ زندگی بچانے کے لیے اسی وقت فیصلہ کرنا پڑا کہ اگر یہ بازو کاٹ دیا جائے تو یہ شخص بچ سکتا ہے ورنہ نہیں بچے گا یہ اس وقت ہوا جس وقت ناک سے موں سے کانوں سے خون آنا شروع ہو گیا اور ڈاکٹروں نے کہا تو زیرو پرسنٹ چانس ہے اب تو بالکل بھی نہیں پہلے بھی ان کو امید نہیں تھی اسے وہ چیک اپ ہی کر رہے تھے کہ کیوں لے کے آئے ہیں بیٹی نے کہا تھا کہ اس کے اندر جان ہے اس کو چیک کریں مرا نہیں ہے انہوں نے کہا جی ایکسپائر ہے تو ڈاکٹر اپنا ایک روڈین کا چیک اپ کرنے لگے تھے تو اسی وقت دوبارہ سے دورہ پڑ گیا تو کیا جب وہ گاڑی میں ایمولیس میں لے کے آ رہے تھے اس وقت وہ زندہ ہوا تھا اللہ بہتر جانے بیٹی کو بھی نہیں پتا تھا لیکن اب دوبارہ دورہ پڑا تھا اور شدید پڑا تھا کہ یہ بازو رگیں پھٹ گئیں دماغ کی رگیں بھی پھٹ گئیں اور فیصلہ کیا تھا کہ بازو کاٹنا پڑے گا پھر ایساہ زندگی بچ جائے کس کے بازو کاٹ رہے ہیں اس کی جس کی کچھ دیر پہلے نبز پلس بند ہے اس لیے لے کے آئے ہیں وہ ڈرائیور کے مردہ ہے پھر بھی ہسپتال سے ہی چیک اپ کروانا ہے ہماری بات بھی یقین نہیں تو کروالو ہسپتال سے چک اور ہسپتال لے کے آتے ہیں بتاتے ہیں جی اس کو دل کا دورہ پڑھائے اور کافی دیر پہلے سے مر چکے ہیں اور وہیں ڈاکٹر چیک کا بھی کرنے لگے ہیں تو پتہ رکھتا ہے دوبارہ دورہ پڑ گیا ہے اور وہ بھی ایسا شدید دورہ پڑھائے جس میں ایک پرسنٹ بھی چانس نہیں بچنے کا اس پہ دماغ بھی بھی نصے پھار دیں اور بازو کی بھی وہ ہو گئی اور ناک مو کان سے بھی شدید خیر وہ انسان کی دل کی دھڑکن واپس آئی اور آہستہ آہستہ ڈاکٹرین ان کو مزید جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ٹریٹمنٹ دینا شروع کر دیا یہاں تک کہ دیتے دیتے ان کی پلس چل پڑی اور وہ بالکل نرمل حالت میں آگئے ایک مہینہ وہ ہسپتال میں رہے ان کا ٹریٹمنٹ ہوترا ایک مہینہ بعد ان کو چھٹی دی گئی تین دن والد صاحب بھی ہوشی کی حالت میں رہے تین دن کے بعد والد صاحب کو جیسے ہی ہوش آیا تو ارد گرد تمام گھر والے موجود تھے اور جیسے ہی باپ نے آنکھیں کھولنی تو سب الرٹ ہو گئے کہ آنکھیں ہل رہی ہیں جھپک رہے تھے کھولی نہیں تھی اور سب اس طرف الرٹ ہو گئے نائلہ کیونکہ بلکل سر پہ بیٹھی تھی مسلسل دیکھی جا رہی تھی باپ کو دیکھ نہیں رہی تھی وہی گڑ گڑا رہی تھی وہی اپنے رب سے اپنی محبت کو جتلا رہی تھی ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے مجھ سے اگر پیار اسی طرح ہے ستر ماہ کی طرح تو میں تیری بچی ہوں میں تیری بیٹی ہوں تو میرا مالک ہے تو میرا رب ہے ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے نا تو میں تیری کی انسان ہوں میں تیری بندی ہوں اس محبت کے ساتھ کے میرے باپ کو واپس لا وہ وہی مانگے جا رہی تھی مسلسل دن رات وہی پہ بیٹھی تھی اور مانگے جا رہی تھی اور جب باپ نے آنکھیں جھپ کی تو اس نے سب کو کہا ہوش آ رہا ہے سب جمع ہو گئے ارد گرد اور جب باپ نے آنکھیں کھونی تو کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا اور خاموش رہا سب نے باپ سے بات کا نہیں کوشش کی تو باپ اس حالت میں تھا کہ اس نے کسی کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا وہ کسی کو بھی نہیں پہچان پا رہے تھے بیٹے نے بیٹی نے بیوی نے سب نے ان سے ہم کلام ہوئی بات کی لیکن انہیں کسی کا بھی بات نہیں جواب دیا آنکھیں بتاتی تھی جیسے وہ پہچان ہی نہیں پا رہے اور ایسے دیکھتے دیسے جیسے ہی آنکھیں نائلہ پہ آئیں تو ایک دم سے رک گئے اور ان کے موں سے جو جملہ نکلا نائلہ میں واپس آگیا ہوں نائلہ تم مجھے واپس لے آئی ہو نائلہ وہ کہہ رہے تھے یہ بہت خوش قسمت ہے اس کی بیٹی نے اس کو رہائی دلا دی ہے اس کی بیٹی اس کو واپس لے کے جا رہی ہے نائلہ بیٹا تم مجھے واپس لے آئی ہو یہ وہ جملے تھے جو ہوش میں آتے ہی وہ باپ بول رہا تھا اور باقی بھی سن رہے تھے اور جب وہ بہتر حالت میں آ گئے ہوش میں آ گئے اور بہتر حالت میں بھی آ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد پھر آہستہ آہستہ باقیوں کو بھی پہچاننا شروع کر دیا نائلہ نے باپ سے بات کی ہاں بابا میں ہوں نائلہ ہوں مجھے پہچان رہے ہیں تو باپ نے کہا ہاں پہچان رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کون کھڑا ہے تو باپ نے یوں گردن ہلا دی کہ میں اس کو نہیں پہچان رہا اور ادھر دیکھیں یہ کون کھڑا ہے باپ نے کہا مجھے نہیں پتا باپ نے صرف نائلہ کو پہچانا ارد گرد کھڑے جتنے بھی اس کے بیٹے بیٹیاں بیوی ہی تھا کسی کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا وہ اس کو نہیں یاد تھا نائلہ جو سامنے کھڑی تھی اس کو یاد تھا باپ کو اور تھیر دیر کے بعد ایستہ 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 اس نے کہا ہاں یہ تو وہ ہے میں نے پہچان لیا اور اس کو بھی پہچان لیا سب کو جو پہچان لیا تو تب باپ نے بتایا بیٹی مجھے ایسا لگا کہ میں چھت پہ اوپر چار پائی پہ سویا ہوا ہوں اور میری آنکھیں بند ہیں دو نوجوان سے آئے ہیں ایک نے مجھے لیفٹ سائیڈ سے ایک نے مجھے رائٹ سائیڈ سے پکڑا ہے دونوں نے مجھے بازو سے پکڑ لیا ہے اور مجھے چار پائی سے اٹھا کے کھڑا کر دیا ہے اور جیسے ہی میں چار پائی سے کھڑا ہوا ہوں تو چھت سے لے کے مجھے نیچے اتر کے لے آئے ہیں جیسے مجھے نیچے اتر کے لے آئے ہیں تو مجھے گلی میں انہوں نے داخل کر دیا ہے وہ ایک ایسی گلی تھی جیسے کوئی لائٹ گئی ہوئی ہوتی ہے گھپ اندھیرہ ہے گلی میں کچھ بھی نظر نہیں آرہا لیکن محسوس ہوتا ہے ایک بند گلی سی ہے اوپر سے بھی کھلی نہیں ہے اسمان نظر نہیں آتا بند گلی سی ہے اس کے اندر سے وہ مجھے لے کی جا رہے ہیں وہ مجھ سے بول نہیں رہے تھے انہوں نے مجھے مضبوطی سے بازو سے پکڑا ہوا تھا ان کے ہاتھ بہت مضبوط ہے میں چاہتا بھی تو چھڑوا نہیں سکتا تھا میری زبان ایسے ہاں ایک لفظ بھی میں بھول گیا ان کو ایسا اٹیک ہوا تھا خیر وہ کہتے ہیں مجھے بند گلی میں اسے لے کے جا رہے ہیں مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے میری زبان گنگ سی ہو گیا میں کچھ پوچھ بھی نہیں پا رہا اور وہ مضبوطی سے پکڑے ہوئے بغیر کوئی بات کیے چلتے ہوئے جا رہے ہیں میں بھی اس بند گلی میں چلتا چلتا ان کے ساتھ جا رہا ہوں آگے جاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی کمرہ ہے جیسے کوئی گھر ہے ایک دروازہ ہے کوئی ان نے دروازہ کھولا اور اس کے بعد مجھے ہلکا سا ایسے ہاتھ سے دھکا سا دیا دھکا نہیں ایسے پوچھ سا کیا ایسے ہلکا سا ایسے یوں کیا اور میں اندر چلا گیا وہ ایک بند سی جگہ ہے کوئی کمرہ ہے گھر ہے کیا ہے مجھے نہیں پتا بند سی جگہ ہے میں ایسے ہاتھ رکھتا ہوں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتا مجھے ایک فرش سا ایسے بیٹھنے کی نیچے سے کوئی جگہ محسوس ہوتی ہے وہ کچھا ہے پکا ہے کیا ہے مجھے کچھ نہیں پتا کچھ یاد نہیں لیکن وہ بلیک سا ہے نظر کچھ بھی نہیں آرہا میں وہاں پہ ایسے بیٹھ سجاتا ہوں میں پریشان ہوں یہ مجھے کون لوگ ہیں کہاں لے گئے ہیں یہ گھپ اندھیرہ کیوں ہے یہ ایسا کیا ہو رہا ہے تو وہاں پہ مجھے آواز آتی ہے وہ دونوں باہر کھڑے بات کر رہے ہیں اس کی بیٹی نے دعائیں مانگ مانگ کے اس کو رہائیت دلا دی ہے لگتا ہے ابھی آرڈر آ جائے گا اس کو واپس بھیجنا پڑے گا یار بڑا خوشکسمت بندہ ہے یہ جس کی بیٹی اس سے اتنا پیار کرتی ہے اور اس کی دعائوں میں اتنا اثر تھا اس نے اس طرح دعائیں مانگی ہیں اور اس طرح یقین سے مانگیں مانی ہیں کہ اس کی دعا کو قبول کر لیا گیا ہے اور اس کا وقت آ گیا تھا اس کو ہم لے آئے تھے لیکن لگتا ہے اس کو واپس دنیا میں ہمیں چھوڑنا پڑے گا اس کو واپس دنیا میں جانا پڑے گا اور وہ بھی اس کی بیٹی نائلہ کی وجہ سے اس نے ایسی ایسی دعائیں مانگی ہیں وہ اپنے رب سے کہہ رہی تھی کہ تو ستر گناہ زیادہ ماں سے بھی ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے تو میں تجھے اس پیار کا واسطہ دیتی ہوں نائلہ نے جو جو دعائیں مانگی تھی اے میرے مالک میں تجھے یہ واسطہ دیتی ہوں میں تجھے اس کا واسطہ دیتی ہوں میں فلاں واسطہ دوں وہ جتنے بھی اس نے واسطے دیئے تھے وہ دونوں شخص جو باہر کھڑے باتے کر رہے تھے وہ ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کہ اس نے یہ 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 واسطے دے کہ وہ دعائیں مانگری تھی اور اس کی دعا قبول ہو گئی ہے اور اس کو رہائی مل گیا اب اس کو واپس بھیجنا پڑے گا اور اس کے بدل نے کہا آجو بھی باہر آجو وہ دونوں اندر آہیں مجھے ایسے ہاتھ سے پکڑا ہے آرام سے پکڑ کے دروازے سے باہر نکالا ہے اور اس کے بعد میں نے آنکھ کھول دی ہے میں جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا ہوں تو ایک دم سے میری آنکھ کھل گئی ہے اور جب میری آنکھ کھولی ہے تو میں نے دیکھا ہے میں کہیں موجود ہوں اور میری نگاہ پڑی ہے تو تم سامنے کھڑی تھی اور یہ وہ وقت تھا نائلہ جانتی تھی کہ جب وہ ایمبولنس میں جا رہی تھی باپ مر چکا تھا ڈکلیئر ہو گیا تھا کہ یہ مردہ ہے اس کے اندر اب روح پرواز کر گئی ہے یہ مر چکا ہے اور اس نے کہا تھا میں اپنے باپ کو واپس لے کے آنگی خبردار کوئی نہ کہے میرا باپ مر چکا ہے اس وقت وہ ایمبولنس میں بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی تو اس وقت وہ منظر جو چل رہا تھا جس کو دو شدید ایک پہلا دل کا دورہ پڑا جس سے ایمبولنس وال نے کہا لیا مر گیا اور جو دوسرا پڑا تھا جو میں نے کہا وہ اتنا شدید تھا کہ ان کی زبان تک کٹ گئی مجھے بھول گیا تھے جملہ وہ کہتی ہے ان کی زبان دانتوں تلے آ گئی تھی جب اس میں دوسرا دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ کٹ گئی تھی زبان ان کی اتنی زور سے پڑا تھا کہ ان کے کانوں سے ناک سے موں سے خون نکل آیا تھا دماغ کی رگ پھٹ گئی تھی بازو کی بھی رگیں پھٹ گئی تھی جس کے بعد ڈاکٹر نے فیصلہ کیا تھا ان کا بازو کاٹنا پڑا تھا ان کی زندگی بچانے کے لئے ان کا بازو کاٹ دیا گیا تھا اور ڈاکٹر اس بات پہ حیران رہے تھے جس کو برین ہیمریج ہوا ہے دماغ کی نصے بھی پھٹ گئی ہیں بازو کی بھی رگیں پھٹ گئی ہیں اتنے دو شدید دل کے دورے پڑے ہیں وہ کبھی بھی بچتا نہیں ہے پتہ نہیں کیسے بچ گیا ہے اس کو ڈاکٹر نے کہا تھا ایسے موجزے ہوتے رہتے ہیں یہ موجزہ تھا جو ہماری آنکھوں نے دیکھا ڈاکٹروں کا کہنا تھا ایسے موجزے ہوتے رہتے ہیں جب بچانے والا اوپر ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے میڈیکل کی ہسٹری یہ کہتی ہے کہ ایسا پیشنٹ ایسا مریض نہیں بچ سکتا اس کا بچنا ناممکن ہے لیکن جب اوپر بچانے والے بیٹھا ہو تو سو فیصد چانس ہو یہ نہیں بچے گا اوپر والا تو بچا سکتا ہے تو ایسے موجزے وہ دکھاتا ہے تو یہ بچ گیا وہ کہتی ہیں میرے والے صاحب ٹھیک ہو کے گھر آگے اور کیونکہ میں کہتی ہیں اور میں نے جتنی دعائیں مانگی تھی وہ سب میرے والے صاحب نے مجھے سنائی وہ جو دو شخص تھے وہ جو کھڑے باہر باتے کر رہے تھے انہوں نے وہ ساری دو رائیں اور نائلہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے باپ سے کہا میں نے یہی ساری دعائیں مانگی تھی اور انہوں نے کہا یہ یہ میرے کانوں نے سنی ہے وہ یہ کھڑے باتے کر رہے تھے کہ یہ دعائیں مانگ رہی ہے اور اس کی بیٹی نائلہ ہے انہوں نے نام تک لیا تھا جب انہوں نے مجھے کہانی بھیجئے وہ مجھے کہا مدر بھئی میری زندگی میں اور بھی اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں بھول جاتی ہوں میری خواہش ہے آپ کو سناوں کیونکہ پہلے میں نہیں سناتی تھی کہ چھوٹی چھوٹی آپ کہانیاں شامل نہیں کرتے تو میری خواہش ہے اب میں چھوٹی چھوٹی آپ کو کہانیاں بھیجوں تو نائلہ بہن آپ ضرور بھیجئے میں آپ کی اور بھی کہانیاں جو ہیں ان کو پروگرام میں شامل کروں گا اب ایک سوال بہت سارے لوگ جو مجھ سے پوچھنا چاہیں گے اگر مزہ آئے گا اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں گے کہ جو ان کے والے صاحب نے مسجد نبی کے اندر جس شخص کو دیکھا جو ان کا باپ تھا اور آیا ان سے ملا ان سے گلے لگا اور اس کے بعد چلا گیا تو وہ کون تھا تو کیوں اس کے باپ نے ہی کہا تھا نائلہ کے باپ نے کہا تھا نائلہ سے ہی کہ یہ فلمی اور ڈراموں کی باتیں ہیں انڈین ڈرامے دیکھتے ہیں اس میں دکھاتے ہیں آتما واپس آ گیا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آتما یا روح ہم لوگ روح کہتے ہیں وہ اپنی لفظ آتما بولتے ہیں روح جو ہے واپس نہیں آتی اس لئے تم ڈرامے وغیرہ نہ دیکھا کرو جن کا عقیدہ یہ تھا تو پھر ان سے کون ملا تھا اب اس سوال کا جواب کہا میرے دل ہے یہاں پہ دے دوں لیکن خواہش ہے کہ اگر آپ لوگوں کہتے ہیں ہفتے کی رات کو پاکستانی ٹائم آٹھ بجے سے نو بجے میں لائیو آؤں آف کیمرہ سٹوری کی تین سو قسطیں مکمل ہونے پہ ہم سیلیبریٹ کریں ہم لائیو آکے ایک دوسرے سے بات کریں ہم مجھے کال کریں تو وہاں پہ ہی میں آپ کو اس کا جواب بھی ڈیٹیل سے دے سکتا ہوں کہ وہ کون تھا آج نہیں اگر آپ کہیں گے اور اگر آپ کہہ دیتے ہیں نہیں جی لائیو نہ کریں رہنے دیں تو پھر میں اگلی سٹوری کی جو سٹارٹ کروں گا اگلی سٹوری آپ کو سناوں گا اس کی اوپننگ میں ہی سٹارٹ میں ہی میں آپ کو کہانی میں بتا دوں گا کہ وہ جو تھا اصل میں کون تھا اگر لائیو میں آپ لوگوں نے مجھے اجازت دی تو لائیو میں بتا دوں گا لائیو نہ کیا آپ کی کہنے پہ تو پھر ویسے بتا دوں گا جمعہ کو لائیو ہوگا آٹھ سے نو بجے ٹائم چینج کر رہا ہوں جی میں نو بج آتا ہوں نو سے دس اب میں اس دفعہ آٹھ سے نو آوں گا جمعہ کو روحانیت والے پروگرام پہ اور ہفتے کی رات کو آٹھ سے نو بجے آف کیمرہ سٹوری کیلئے آوں گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں میں آؤں تو روکیسٹ ہے آپ لوگ نے جوائن ضرور کرنا ہے کیونکہ بہت سے لوگ آگے مجھ سے روحانیت پہ ہی سوال پوچھیں گے تو میں کہوں گا اس دن روحانیت پہ کوئی سوال نہ کرے وہ جمعہ کو ہی آپ رکھیں آپ آف کیمرہ سٹوری کے حوالے سے آپ جتنی لمبی کال کرنا چاہتے ہیں دل کی جتنی بھی بھڑات نکالیں کہ کیا محسوس کیا کیسی لگی کہانی یہ سفر کیسا تھا اب تک کیسی لگ رہی ہے کیا تبدیلی کریں ایسے ہی ٹھیک ہے کوئی رائے دینا چاہتے ہیں مجھے ضرور اس کی رائے دیں تاکہ اگر اس سفر کو آگے جاری رکھنا ہے کہانی کو میں سناتا رہوں تو کیا کوئی تبدیلی کریں یہ ایسے ٹھیک ہے یا پھر آپ کہتے ہیں کہ تین سو اپیسوڈ مکمل ہیں اور کہانیاں نہیں ہونی چاہیے اس ٹاپک کو بند کر دیں اور بھی یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے تو بھی میں بالکل تیار ہوں تین سو کافی ہم ان کو بند کر دیتے ہیں اور آپ کی خواہش سر آنکھوں پہ آپ جو کہیں گے وہی ہوگا تو کمنٹس میں آج کی جو ویڈیو ہے یا کل بھی جو میں نے کہا تھا ان کے نیچے ضرور لکھیں آپ اپنی رائے ضرور دیں ویڈس اپ پہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ مجھے کہ کیا ہونا چاہیے تو آپ کی رائے کو سامنے رکھیں انشاءاللہ میں اگلی لائیو آکے پروگرام کروں گا اس پہ باتیں کہیں گے نہیں کہیں گے لائیو کا تو پھر آپ کا جو حکم ہوگا سر آنکھوں پہ اور میرا ورس اپ کا نمبر ہے پلس نائن ٹو تری ون تری سکس سکس فائیو فائیو زیرو زیرو میں ریپیٹ کرتا ہوں جمع نو دو تین ایک تین چھ چھ پانچ 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 سفر سفر اس پہ آپ مجھے اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں سٹوری بھیج سکتے ہیں سٹوری لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں وائس میسج لمبا ساری کار کر کے بھیج سکتے ہیں لیکن آخری لفظ آپ کا ہونا چاہیے سٹوری س تی او آر وائ انگلیش میں یا اردو میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں نائلہ بہن کی میں ایک آواز بھی ہے میں تھوڑی سی آپ کو وہ بھی سنا دیتا ہوں ہوتے کمرے جو میں بار تک آم آ رہا ہے تو جدا انہاں نے بار تک آم آ رہا ہی نا او دو ابو ڈاکٹر دیکھو سان ہم دروہ چیک اپ کرنے تھا کہ یہ تڑکن چلن رہی ہے تے او دو پھر انہاں نے ویکیا کہ تڑکن چلن رہی ہے تے او دو ابو واپس آگے تھا بھائی قسم خدا دی کر کے اے بالکل سچی دے کلیر گالے ابو نے میرے جل دے مریض نے یہ ان کی آواز ہے جو ان کی فیلنگ اینڈ پہ میں نے کہا آپ کو وہ بھی سنا دوں بھی آپ بھی اپنی کہانی بھیجئے انشاءاللہ آپ کی کہانی کو آف کیمرہ سٹوری کا حصہ بناؤں گا سو آج کی آف کیمرہ سٹوری سے مذہر ملے کو دیجئے اجازت اپنا دھیر سرا خیال لکھئے گا خدا حافظ